یہی ہے وہ پتھر جسے منانداز جی نے اپنے مندر میں استعابت کیا گہارہ کلومیٹر دور سے بجنیلا چھ سات سو کلو کے انداز یہ پتھر اپنے مندر میں لاکر انہوں نے استعابت کر دیا اب ہم چلتے ہیں اس کوئے کی طرف جہاں پانی کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا پاں پر گردیب کی کرپا سے یہاں پر پانی ہے جو بارہ مئنہ بہتا رہتا ہے اب بات کیجئے اس والے کوئے کی چونکی چھ ہزار ورسوں پور پہلے سے ہی پرسد ہے اور اس کی گہرائی ہوگی قریبا اسے پچیا سے پھٹ اس کی گہرائی ہوگی جو کی آج پوری طرح سے پانی بھرا ہوا ہے جو کبھی کھالی نہیں ہوتا ایسے پرسد ہے اس مانکچوں کی کتھاؤں کے بیچ ایک پہاڑی علاقے پر تھما مانکچوں کو مندر جہاں کے گردیب مننتی آگی پڑھتے ہیں ہم برکچوں کی اور جو کی ہرے بھرے ہمارے دوست لوگ پھوڑوں کھیچ رہے ہیں یہاں پر کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں کبھی عجیب نیام ہے اب دیکھئے پتھریں ان سے دکھ رہی ہیں یہ چٹان ہے جس پرکار کی یہاں پر کوئی آیا تھا بل سالی عددہ جس نے انہیں جمائی ہوئی ہیں ان سے بھی اچھی اور سلائے میں آگے جا کر بتاؤں گا بنے رہی ہماری ویڈیو میں یہ ہرے بھرے پیڑ یہ چٹان ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ گرام سنیٹی میں تھانا بمہوری جلہ رائے سے نیمپی میں پڑھتا ہے آپ یہاں پر آئیں گے تو اس مندر کی خوبیاں بہار بہت دور دور تک پر صد پھیلے ہوئی ہے جہاں آپ آ کر یہاں پر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں برسانت کا موسم ہے کافی اچھا نجارہ ہے اور ہم تین لوگ ہیں جو ہم ان پتھروں کی گہرائی ان جھرنوں کے آس پاس کے قریب چیزوں کو دیکھنے آئے ہیں یہ پانی بہ رہا ہے یہ پانی اسی تالاب کی اور سے آ رہا ہے اب اسے دیکھئے اگر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں تو ہم کوئی پانی کی بوندی بھی نہیں لگ سکتی سور بنڈر آدھی جانور یہاں پر پائے جاتے ہیں جو یہی پر اپنا ڈیرہ ڈال کر رہتے ہیں اس جنگل میں سیر مہور آدھی پسو پپچھی جیپ جندو پائے جاتے ہیں آگے لوگ بہت سادارن ہیں جو ان کا سکا نہیں کیا کرتے ایسے یہ چٹانیں جو میں دیکھا رہا ہوں یہ قریباً پندرہ پندرہ پھر لمبی ہیں کچھ چھوڑی ہیں جوالی ترچھی پڑی ہیں اور کچھ چٹان تو اس طرح ہیں جن کو دو چار آدمی اگر ہلانے کی کوشش بھی کریں اور دیکھا جائے کہ چٹان بلکل لڑکنے کی یوگ ہے لیکن وہ جرا بھی نہیں ہلے گی اب اسے دیکھئے کتنی مستیمی ہوئی ہے اور اسی طرح اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا جو یہاں کے پیڑوں پر رہتا ہے اس کا جہر کافی تیج ہوتا ہے جس کے کٹنے سے انسان بچتا نہیں سیدھا مر جاتا ہے اب میں آگیا ہوں اوپر دوستو یہی ہے بوک کی ٹانو جس کی میں بات کر رہا تھا اس کی طرح یہ کور ہوتا ہے اسے ہم گنجائی بولتے ہیں لیکن یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ اور ہی کچھ ہے موسیقی